ویلکم تو انفرمیشن فور یو میری طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم ناظرین بارہ جولائی کی رات کو پاکستان آرمی کی لیٹنینٹ کرنل لائک پیک مرزا آف ڈیوٹی تھے اور اپنی فیملی کے ساتھ زیارت میں قائد یعظم ریزیڈنسی کو وزٹ کرنے کے بعد واپس کوئٹہ آ رہے تھے جب دس سے پندرہ دہشتگرد جو پولس کا روپ دھارے ہوئی تھے نے انہیں روک کر انہیں گرفتار کرنے کا ڈراما کیا ان دہشتگردوں نے ان کے قزن عمر جاوید کو بھی حراست میں لیا لیکن ان کی فیملی کو یہ بتاتے کو جانے دیا کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا لیکن یہ جالی پولسمن انہیں جیل لے جانے کے بجائے اپنے ساتھ کہیں لے گئے جی ہاں آرمی کے ایک لیٹنٹ کرل اب اگوا ہو چکے تھے اس بات کے خبر آرمی کو لگنے کے بعد کیا کیا گیا آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو دوستو لائک بیک مرزا کی کڈنیپنگ کے انفرمیشن جو ہی آرمی تک پہنچی تو انہوں نے ان کی تلاش کے لیے سیکیورٹی فورسز بھیجنی جنہوں نے تیرہ جلائے کی رات کو ان دہشتگردوں کے ٹھکانے کا جنرل ایریا منگی ٹیم کے قریب سراغ مجایا لیکن ان دہشتگردوں کو جو ہی فورسز کے آنے کی بھنک پڑی تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور اسی کے توادلے میں لیفٹرینڈ کرنل لائک بیک مرزا بھی شہید ہوگا سبکہ سیکیورٹی فورسز نے بھی دو دہشتگرد مار گرہے لیکن بکیہ دہشتگرد لائک بیک مرزا شہید کے قزن عمر جاویت لے کر فرار ہونے میں کامیاب رہے ان دہشتگردوں کے ٹھکانے سے سیکیورٹی فورسز نے آئی ای ٹیز گورہ باروز اور ایکسپلوزز برامت کیے لیکن دوستو اس کے بعد بھی عمر جاوید اور بکیہ بارہ سے تیرہ دہشتگردوں کا سوچ آپریشن جاری رہا اور تقریباً چوبیس گھنٹوں کے بعد چودہ جولائے گرات کو ان دہشتگردوں کے ایک اور ٹھکانے کا سراغ لگایا گیا جو زیارت میں خلیفت ماؤنٹینز کے قریب ایک علاقے خوست میں تھا انٹھومیشن ملنے پر اس علاقے کو خالی کرا دیا گیا لیکن یہاں پر بھی ان دہشتگردوں نے وہی حد کندہ آزمایا جس میں وہ پہلے کسی حد تک کامیاب ہوئے تھے یعنی سیکیورٹی فورسز کی برک پڑھتے ہی زوردار فائرنگ شروع کرتی جس کے دوازلے میں اولدار خان محمد شہید ہو گئے لیکن پانچ دہشتگرد بھی سیکیورٹی فورسز کے آتوں ہلاک ہو گئے لیکن دہشتگرد اس بار بھی عمر جاوید کو لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئی اس کے بعد دوستوں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے سہولہ جولائے کو خلیفت ماؤنٹینز پر ان دہشتگردوں کے ایک اور اٹھے کا پتہ لگایا جہاں پر پاکستانی سیکیورٹی فورسز مزید دو ٹیررس کو مارنے میں کامیاب ہوئی لیکن دوستوں بدقسمتی سے اس فائر ایکشنج کی کچھ تیر بعد دیگریٹی فورسز کو لائک پیک مرزا کے قزن عمر جاوید کی لاش ملی یہاں پر ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دونوں شہدہ کی مغفرت فرمائیں اس کے بعد دوستوں میں اس وقت منگی ٹائم اور خلیفت ماؤنٹینز کے پورے ایریا کو گھیر لیا گیا ہے اور اب تک بارہ دہشتگردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے جبکہ بقیہ چار سے پانچ دہشتگردوں کی تلاش جاری ہے دوستوں یہ دہشتگرد بی ایل اے یعنی بلوچستان لیبریشن آرمی سے دالک رکھتے ہیں اور ان کی لیفٹ اینڈ کل لائک پیک مرزا کو اگوا کرنے کی وجہ لائک بیک مرزا شہید کا ان کے خلاف انویسٹگیشنز کرنا ہے جس کا بدلہ لیتے ہوئے بی ایل اے نے پہلے لائک بیک مرزا کو اگوا کیا اور پھر ان کے قزن سمیت دونوں کو شہید کر دیا تو دوستوں آج کی ویڈیو پسی ہی تک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویل آئیکن کو دمانا نہ بھولیے گا میں بنوں گا آپ سے کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ